حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبہ کے یقین کو ظاہر سے ہٹایا تھا اور انہیں اللہ کے بعدوں کے یقین پر اٹھایا تھا اس لئے میں نے ارس کیا کہ جتنی ظاہری شکلیں ہیں اگر ان کے انکار نہیں کرو گے تو پھر مجبور ہو جاؤ گے ان شکلوں کی جے کہنے پر اور ان شکلوں کے تشکر پر جو میں اصل بات کہہ رہا تھا نہیں مسلمان کسی غلط کام کرنے پر مجبور کب ہو جائے گا مجبور جب ہو جائے گا جب منصور نہ رہے گا ورنہ مجبوری کا تو کوئی سواری نہیں ہے آپ مجبور کریں تو صحیح جیسے آپ مجبور کریں گے جیسے مجبور ہوگا اسی طرح منصور ہوگا اللہ کیسے مدد ہوگی اللہ کیسے مدد ہی اس پر ہوگی تو آپ کو مجبور کیا جائے لیکن میری بات یاد رکھنا کہ دعوت الاللہ کے بغیر مسلمان اللہ کے یہاں نہ مجبور ہے نہ معذور ہے کیونکہ دعوت کے بغیر اتوام حجت نہیں اتوام حجت کے بغیر حضور قبول نہیں ہوتا اتوام حجت کے بغیر حضور قبول نہیں آپ اگر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو آپ باطل کے خلاف خدا کی قسم اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکتے جتنے چاہے وکیل کر لو جتنے چاہے مال خرض کر لو کچھ نہیں ہونے والے کیوں اس لئے کہ تم نے نماز کو بیعت وار عالم کے قائم کرنے کی فکر نہیں کی اس لئے تم معابید میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے سابرہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم معابید میں کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کہہ دینا کہ ہاں میاں یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو یوں ہونا تھا کہنے کی باتیں ہیں ورنہ میں دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے اندر سے کہ مسلمان اجتماع ہیں تو پھر اس کو سوچیں کہ اس سے اس کی چیزیں کیوں اس کے ہاتھ سے گئیں جس کام کے لئے جو جگہ بنائی جاتی ہے اگر اس کام کو زندہ کرنے کوشش نہ کی جائے تو وہ جگہ جائے ہو جاتی ہے معاملہ ہمارے مخلوق کے درمیان میں نہیں ہے معاملہ ہمارے خالق کے درمیان میں اس ساری قوت ہے مسلمان کی اجتماعی طور پر اس کے مخلوق کے درمیان میں لگ رہی ہیں تمہارے مطالبے مخلوق سے ہٹ کر خالق کے طرف پھر جائیں اور ان مطالبوں کے پورا کرانے کی شرط دعوت اللہ پوری ہو جائے پھر دیکھو مگر ایک فرد ایک فرد واحد ایک فرد واحد حضیٰ بن حضاوہ کے سامنے کس طرح کی ساری بادشاہت ایک فرد واحد کے سامنے پوری روم کی بادشاہت ایک فرد واحد کے سامنے روم کی بادشاہت فیل ہو سکتی ہے اور مجبور ہو سکتی ہے تو مسلمان کی جمعی تعداد سوچو تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ روزانہ میں تم سے سب سے کہتا ہوں روزانہ اپنے لئے اپنے لئے فرض لازم فرض لازم کہہ رہا ہوں فرض لازم کہہ رہا ہوں اپنے ذمہ روزانہ نماز کی طرح فرض لازم کر لو کہ ہم کچھ وقت مسجد کو دیں گے جس میں صرف اللہ کی ذات سے ہونے کو بولیں یا سنیں اگر یہ نہیں کروگے تو اللہ کے غیر کا تعاویٰ سدلوں میں ایسا بیٹھے گا کہ سوائے ذلت کے اور سوائے مغلوب ہو کر رہنے کے اور کچھ نہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہر کی شکلوں سے ہٹایا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا وہ چاہتا تھا نمرود کہ میرے رضاق مانے کا اقلال کر لیں حصہ ماتے تھے کہ اگر مان جاتے تو شاید وزیر بنتے کہ عاضر کے بعد انہی کا نمبر آتا وزارت کا کہ عاضر وزیر تھا عاضر وزیر تھا لیکن نہیں مانے کہ نہیں یہ نہیں ہوتا اللہ رضاق ہے اس نے راشن بند کر دیا یہاں مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں اس نے راشن بند کر دیا اللہ کی شان اللہ تعالی نے گھر کی لپائی کے لئے آئے ہی بھی مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری قدرت وہ مٹی سے دانہ اگا کر اور مٹی میں دانہ ڈال کر ذرا تگا کر دینے کی قدرت ہے نہیں یہ کائنات کا نظام یہ قدرت نہیں ہے یہ تو قدرت کا تعریف ہے یہ قدرت نہیں ہے یہ قدرت کا تعریف ہے ہم مٹی کو یہ آٹا بنا دیتے ہیں نا ب institute مجاہ اس کے کہ آپ مٹی میں دانہ ڈال کر ان کی زمین سے آپ دانہ لیں ہم آپ کی مٹی کو یہ آٹا بنا دیں مٹی کو یہ آٹا بنا دیں ظاہر سے یقین کو ہٹایا ظاہر سے یقین کو ہٹایا کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے پھر نظام کائنات کیوں ہے اور ظاہر میں انسان کی حاجتوں کو اسباب سے کیوں جڑا گیا ہے بھائی دوائے استعمال کرو سنت ہے اور تیارت کرو کہ سنت ہے اور ذراعت کرو کہ صحابہ اکرام کا معمول ہے کیوں یہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ اسباب کیوں بنائے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب تمہارے اتمنان کیلئے نہیں بنائے اسباب تو غیروں کے اتمنان کیلئے ہیں ہماری بات توجہ چاہتی ہے اسباب غیروں کے اتمنان کیلئے ہیں انہلذین لا یرجون لقاءنا ورضو بالحیات الدنیا وطمانو بہا کہ اسباب غیروں کے اتمنان کیلئے ہیں وہ مطمئن ہوں گے اس میں اور اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اتنا دیں گے اور اتنا جلی جلی دیں گے اور ہم ان کو کسی طرح کے خسارے من اقصامیں نہیں رکھیں گے اور مسلمان بیچارہ وہ اس دھوکے میں آگیا کہ اسباب دنیا تو دولہ اسباب ہے سب کے لئے ہیں غیروں کے لئے بھی ہمارے لئے بھی ہے تو جو انہیں مل رہا اسباب ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا یہاں آکے وہ لجھ گئے سب سے تکرائے یہاں آ کر کہ ان سے اسباب لو یہاں ریزرویشن یہ نہیں دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو کمانے نہیں دے رہے ہیں اور مسلمانوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں ارے عجیب بات ہے مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ اتنا کر تو بس مسلمانوں سے نہیں تعصب ہے انہوں نے کہا ہے کیوں ہوتا مسلمانوں سے تعصب اس کے مسلمان کے تو ایسے اخلاق تھے اور ایسی اس کے اندر ایسی سخاوت تھی غیروں کے لئے اور ایسا معاملہ جس کے غیروں کے ساتھ تھے کہ غیر ان سے بہتر معاملہ کرنے والا اور ان سے بہتر اخلاق والا کسی کو جانتے نہیں تھے وہ تو اپنا کفر چھوڑ کر اسلام میں آتے تھے ان کے اخلاق کے وجہ سے یہ کہاں ایسے ہو گئے ہاں آگے شکیط کرتے ہیں کہ دی وہ تو اب یہ یہ اسٹری لگا دی ہے کمانے نہیں دیتے ہیں ہم کہاں سے کمانے ہیں سوچتے سوئی ہم کہاں سے کمانے ہیں یہاں یہ تعصب ہے اللہ اکبر تو نے تھوڑی زی مقدار زکاة کی بچائی اللہ کو دینے سے تو نے تھوڑی زی مقدار زکاة کی بچائی اللہ کو دینے سے اللہ نے زکاة کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیکس تم پر غیروں کے ذریعے مسلط کر دیا دیکھو خود ہی دیکھ لو زکاة کی مقدار زیادہ ہے یا ٹیکس مکان کا بھی ٹیکس دو پانی کا بھی ٹیکس دو بجی کا بھی ٹیکس دو اپنا بھی ٹیکس دو جی ہاں ایسی بھی ممالک ہیں کہ جو گرتے گرتے غنہ سے اس فقر پر آگئے کہ انہیں انسانوں کے بدن سے بھی ٹیکس دائیے تو پیدا کیوں ہے جی ہاں سوچو یہ ہر انسان پر ٹیکس دو جائے وہ غنہ سے گر کر اس فقر پر آگئے کہ غنہ سے گر کر اس فقر پر آئے کہ وہ انسان سے ٹیکس دیں ان کے وجود کا کہ اپنے وجود کا بھی ٹیکس دو دیا پھر کہتے ہیں کہ ہم پر حالات ہیں ہم پر کیوں حالات ہوتے ہیں حالات تو ہم نے بنائے ہیں اللہ کے ذابطوں کو چھوڑ کر اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان عمال پر اٹھایا تھا کہ جن کے ذریعے یہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھا اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اس لئے میرے دوستو عزیزوں جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں یہ معز کراتے ہیں کہ یہ جتنی اسباب ہیں یہ امتحان کے لئے ہیں اتمنان کے لئے نہیں ہیں اتمنان کے لئے احکام ہیں میں اللہ کو حکم برا کر جائے میں مطمئن ہوں اللہ چاہیں گے دنیا میں دیں گے چاہیں گے آخرت میں دیں گے اتمنان اسباب سے نہیں ہونے چاہیے اتمنان اسباب سے نہیں ہونے چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ اسباب امتحان کے لئے ہیں اتمنان کے لئے نہیں ہیں ہر ایک کے لئے اسباب امتحان کے لئے ہیں جاہے وہ اسباب نبی کے پاس ہو یا صحابی کے پاس ہو یا ولی کے پاس ہو یا کسی اچھے پکے دیندار مسلمان کے پاس ہو ان سب کے پاس اسباق بطور امتحان کے ہیں بطور اتنان کے نہیں اللہ اکبر سب سے بڑی باشاہت ملی سنویٰ علیہ السلام کو باشاہت بھی ایسی باشاہت بھی ایسی ایسی باشاہت لیکن کہیں کے لئے لوگ مکانوں پر کارخانوں پر اپنی دکانوں پر اتنا ہی لکھتے ہیں آدھی آیت لکھتے ہیں آدھی اڑھا دیتے ہیں آدھی اڑھا دیتے ہیں آدھی اڑھا دیتے ہیں جو اصل ہے فضل رب کہیں کے لئے تھا آشکر ام اکفر جب سلیمہ علیہ السلام کو ملنے والی باشاہت اور سارے شیادین جنات انسان حیوان پرندے درندے درندے ہوائے دریا سب کے سب تابع ہو کر چل رہے ہیں لیکن صرف امتحان کے لئے ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں دنیا میں امتحان کے لئے ایک دنیا کو مزین کیا ہے کہ ہم کتنا ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو اور ایک ہم نے اسباب میں احکام دیئے ہیں پھر ہمارے احکام کو کتنا یاد رکھتے ہو یہ دو چیزیں ہیں اسباب میں